ہندی میں نر کوبرہ کو ناغ اور مادہ کوبرہ کو ناغن کہا جاتا ہے ہندو مذہب میں پوجھ جانے والے خداوں کی تعداد کروڑوں میں ہے بعض قطب میں ہندووں کے خداوں کی تعداد ساڑھے تین کروڑ اور کچھ قطب میں ان کے خداوں کی تعداد پانچ کروڑ رقم کی گئی ہے ہندو جن لا تعداد خداوں کو پوجھتے ہیں ان میں بندر، پیپل، مور، گھڑیال، ہنس، توتا، چوہا، تلسی، ببول، گنگا یعنی دریائے گنگا، گائے اور سامپ بھی شامل ہے سامپ کو تو ہندو مت میں دیوتا کہا جاتا ہے سامپوں میں بھی کوبرہ یعنی ناغ کو خاص اہمیت حاصل ہے پرانی ہندی تصنیف میں ناغ، دیوتا اور ناغن دیوی کا ذکر ملتا ہے کوبرہ جن کے لمبائی 18 سے 19 فٹ تک ہوتی ہے اور یہ دنیا کے چاند خطرناک اور زہریلے سامپوں میں شمار ہوتا ہے جنوب مشرقی ایشیا خصوصا ہندوستان کے جنگلوں میں بکسرت پایا جاتا ہے تاریخی کتب میں دروایات کے مطابق اگلے وقتوں میں دلی کی حفاظت کوبرہ سامپ کیا کرتے تھے ترک منگولوں کے برلاس قبیلے کا جری تیموری سلطنت کا بانی امیر تیمور نے جسے تیمور لنگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جب ہندوستان پہ مہم جوئی کی اس کو عجب طرح کی مسئبت کا سامنا کرنا پڑا جب امیر تیمور ہندوستان پہ حملہ آور ہوا اس وقت دلی کے باہر جومبہ نامی قلعہ ہوا کرتا تھا جومبہ شد سنسکرت میں سامپ کو کہتے ہیں امیر تیمور جب جومبہ پہنچا تو قلعہ کی فصیلوں پہ کھڑی نہتی عورتوں کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی امیر تیمور نے کچھ سپاہیوں کو قلعے کے گرد چکر لگانے اور اصل صورتحال معلوم کرنے بھیجا سپاہیوں نے خبر دی قلعے کی اندر بھی عورتوں کی فوج زفر موج ہی موجزن ہے اور قلعے کی دو دیواریں ہیں جن کے درمیان وسیخندق ہے جو انگنت کوبرہ نسل کے زہریلے سامپوں سے اٹی پڑی ہیں یہی کوبرہ سامپ اصل میں دلی کے محافظ تھے اور قلعے کی فصیلوں پہ کھڑی عورتیں سپیرنے تھیں جنہوں نے یہ سامپ پالے ہوئے تھے جب بھی کوئی قلعہ پہ حملہ کرتا یہ سپیرنے سامپوں کو اشارہ کرتیں خاص طرح کی آوازیں نکالتیں جس سے سامپ فوراں حملہ آور کا انتم سنسکار کر دیتے امیر تیمور کی فوج کو متعدد بار سامپوں کا سامنا رہا دلی میں ایک رات تیموری فوج پہ سامپوں نے دھوا بول دیا جس سے تیموری فوج کے ہزاروں سپاہی اور گھوڑے راہی ملک ادم ہو گئے جنگ ازادی کے بعد جب فرنگی دلی پہ قابض ہوئے تو یہ کوبرا سامپ ان کے لیے بھی سوہان روح بن گئے ہندوچوں کے سامپ کو دیوتا اور اتار مانتے تھے اس لیے وہ سامپوں کو مارنے کی بجائے ان کی سیبہ کرتے تھے اس لیے دلی کا اطراف سامپ نگر بن گیا آئے روز سامپوں کے ہاتھوں فرنگی فوجیوں کے امواد سے تنگ انگریز سرکار نے دلی میں سامپ مارو انعام پاؤس کیم کا آغاز کر دیا مہیم چلی کہ لوگ سامپ پالنے اور مارنے میں تاک مشاک تھے چند دنوں میں سامپ مارنا منافع بخش پیشہ بن گیا نوبت یہاں تاک آ گئی لوگ دوسرے کام کا چھوڑ کر سامپ ماری پہ اترائے لوگ مرے ہوئے سامپ کی باقیات دنڈے پہ لٹکاتے اور اسسسٹنٹ کمیشنر کے دفتر کے سامنے کھڑے ہو جاتے اسسسٹنٹ کمیشنر کا ہر کارہ سامپوں کی لاشیں گن کر نقد انعام اور داد سے نوازتا روز بروز سامپوں کی تعداد کم سے کم ہوتی گئی ایک وقت وہ بھی آیا جب ہزاروں لوگ سامپوں کی تلاش میں لاتھیاں لیئے مارے مارے پھرتے زورت اجاد کی ماں ہے پھر لوگوں نے گھروں میں سامپ پالنے شروع کر دیئے جب سامپ کی لمبائی مقررہ حد تک پہنچتی لوگ پالتو سامپ کو مار کر مطلوبہ مقام پر پہنچ جاتے گٹی ہوئی سامپ مار مہم پھر سے مہمیز ہونے لگی بات آخر کب تک چھوٹی لوگ گھر پہ سامپ پال کر مار رہے ہیں بات انگریز سرکار تک بھی پہنچ گئی واسرائی نے بیٹھے کی اور منادی کروا دی کل سے سامپ مارنے پہ انعام ختم یہ منادی دلی کے قربر جوار تک پہنچ گئی اس وقت سامپ مارنے اور پالنے والوں کے پاس ہزاروں کی تعداد میں سامپ تھے بے بسی کے عالم میں لوگوں نے وہ سارے سامپ کھلے چھوڑ دیئے جو دلی کے قریب جوار میں پھیل گئے یہ سامپوں کے فضائش کے دن تھے جولائی سے آگست سامپ کی نسل کشی کے دن ہوتے ہیں سامپوں نے انڈے بچے دینے شروع کر دیئے کچھ عرصہ میں دلی میں انسان کم اور سامپ زیادہ ہو گئے انگریز سرکار کے اندازوں کیافوں کے مطابق سامپوں کی موجودہ تعداد سامپ مار مہیم سے پہلے کے سامپوں سے کئی گناہ زیادہ تھی اس سے ایک نئی استلاح مارز وجود میں آئی جسے کوبرہ ایفیکٹ کہا جانے لگا جب ایک مسئبت کو ختم کرتے ہوئے دوسری برائی دوسری مسئبت ظہور پذیر ہو جائے جنم لے لے بیٹھتا ہوں تو درد اٹھتا ہے درد اٹھتا ہے تو بیٹھ جاتا ہوں یہی پاکستان کی پونٹ صدی کا قصہ ہے سیاستدانوں کی کرپشن ختم کرنے کے لیے ڈنڈا آ جاتا ہے ڈنڈے کو پرے کرتے ہیں تو کرپٹ سیاستدان آ جاتے ہیں موسیقی